ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں آپ پوچھیں گے یہ کون سی ریسپی ہے یہ ہے ٹیماتروں کا سالن جی ہاں ٹیماتروں کا سالن یہ بہتی لذیذ بہتی امدہ بہتی یونیک ریسپی ہے اگر تو آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں بنی اور آپ بزار سے آئے ہیں آپ اجنی جلدی کوئی چیز نہیں بنا سکتے تو یہ دس منٹ کے اندر بننے والی ریسپی ہے اور بہتی لذیذ بہتی امدہ بہتی مزیدار قسم کی ریسپی ہے اور یہ میں بتاؤں آپ کھائیں گے نہ آپ اپنی انگلیاں ہی چاڑتے رہ جائیں گے چلے اس سے پہلے آپ میرے چینل فوڈ راما بھائی حسن کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں جو نئے لوگ آیاں وہ خاص طور پر مجھے سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے اور جو میں ریسپی آپ کے لئے لے کے آتا ہوں اس کی رائے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں چلے آپ اس کو بناتے ہیں کہ ایک کلو ٹوماتر اچھی طرح دھوکے آپ نے اپنے پاس رکھ لینے ہیں ساتھ ہی آپ کے پاس درمیانے سائز کا جو پیاز ہے وہ لے لینا ہے اور اس کو اس فارم میں کاٹ لینا ہے ساتھ ہی آپ نے چھ ساتھ لسن کی بار لے کے اس کو درمیان سے کاٹ کے اس طرح اپنے پاس کاٹ کے رکھ لینا ہے یہ کچھ سپائسیز ہیں یہ چاڑ مسالہ ہے آدھا چمچ یہ ڈیڑھ چمچ ہمارے پاس لارڈ مچے ہیں اور ایک چمچ آپ کے پاس نمک ہے حضب زائقہ چاڑ مسالہ ہمارے کھانوں میں ڈلتا ہی گلتا ہے یہ ہمارے کھانوں کو چٹ پٹا سا بنا دیتا ہے ساتھ ہی آپ نے ٹوماتر کو آپ نے اس فارم میں کاٹ لینا ہے درمیان سے آدھا بلکل اسی طرح جس طرح میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں چلیں بابا جی آپ نے ساتھ پیاری پیاری سی کڑائی لینی ہے اس کے اندر دو بڑے چمچ اویل کے ڈال کے اس پورے فرائی پین پہ پھلا دینا ہے پھلانے کے بعد آپ نے جو ٹوماتر کاٹے تھے آدھے آدھے وہ جب اویل آپ کا گرم ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہے بلکل اس طرح الٹے کر کے یہ دیکھیں کیا زبادست قسم کا ساؤنڈ ہوتا ہے کیا اللہ تعالی نے ہمیں پیاری گاری سی چیزوں سے نوازہ ہوا ہے اور ہم اس کے مزے اٹھا رہے ہیں کیا بات ہے زبادست آلہ امدہ اب آپ نے آدھا چمچ سے بھی کم نمک ہسوے ذائقہ اس کے اندر ڈال کے اس کو ڈھکن دے کے پانچ منٹ کے لیے رکھتے ہیں آپ جب اس کو دیکھیں گے ساتھ ہی ہم کیا کرتے ہیں اپنا تڑکہ لگاتے ہیں آپ نے دو چمچ اس طرح کے سرسو کے تیل کے لے لینے ہیں اور اس کے اندر جو آپ نے لسن کاٹے تھے وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں یہ دیکھیں کیا زبادست قسم کیا جب آپ کا لسن تھوڑا سا براؤن ہونا شروع ہو جائے یہ آپ کا تڑکہ بن چکا ہے آپ اس کو کسی بھی پیاری سی پیالی سے میں نکال لیں ساتھ ہی ہمارے دیکھیں چمچ گل چکے تھے اب آپ نے اس کے چھلکے اچھی طرح اس کے کسی چمٹے کی مدد سے اتار لیں اتارنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کو ایک گریبی کی فارم میں لے کے آنا ہے تو اس کو جس طرح میں چمچ مارو آپ نے اس طرح چمچ مار دینا ہے مارنے کے بعد آپ کے بعد جتنے جو تین سپائسیز تھے آپ کی کٹی لار میچے تھیں نمک تھا حضب زائقہ اور آپ کے پاس جو چاٹ مسالہ تھا وہ آپ نے ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی گریبی کی فارم میں آگیا کتنا زبردستہ لگ رہا ہے یہ ہمارا بن چکا تھا دو منٹ کی اندر اندر تو ہم نے کیا کیا اس کو پیارے سے برطن میں ڈش آؤٹ کیا ساتھ ہی آپ نے جو پیاس تھے کچھے پیاس وہ آپ نے اس کے اندر اس طرح ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے بلکل اس طرح جس طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیا آئی بات ہے زبردست امدہ آلہ آپ کھائیں گے نا مزہ ہی آ جائے گا آپ کو یہ پیاس جو کچھا کچھا موں میں آئے گا نا زبردست ساتھ ہی آپ کا جو لسن کا آپ نے تڑکہ لگایا تھا سرسو کے تیل میں وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں کیا زبردست قسم کی لکھ دے رہا ہے اور اوپر ہمارا ہرہ دنیا جو ہمارے کھانوں کو لذیذ مزہدار اور امدہ بنا دیتا ہے اور کلر فل سا بنا دیتا ہے ساتھ ہی آپ ایک سب مرچ اس کو اوپر سے رکھ دیں میں کہتا ہوں کیا زبردست قسم کی لکھ آ رہی ہے آلہ مزہدار امدہ یہ ہمارا کھانا تیار ہو چکا ہے آپ اس کو روٹی کی مدد سے کھائیں میں کہتا ہوں بہت ہی لذیذ بہت ہی امدہ بہت ہی مزہدار والا سین تھا اور آپ یہ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں بڑھوں کے ساتھ ضرور کھائیں میں جو ریسپیز آپ کے لئے لے کر آتا ہوں یہ بڑی سپیشل ریسپیز ہوتی ہے ضرور ٹرائے کیا کریں چلیں آپ مجھے عزت دیں میرے چینل کو ضرور وزٹ کر لیا کریں شب بخیر اللہ حافظ